بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سوال تھا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنانے کے کتنے سال بعد اس میں روح ڈالی گئی صحیح جواب ہے چالیس سال بعد تیسرا سوال تھا جناب سلمان فارسی کا مزار کہاں ہے اس کا صحیح جواب ہے مدائن چوتھا سوال تھا مسیح الاسلام کس صحابی کا لقب ہے اس کا صحیح جواب ہے جناب ابو ذر غفاری پانچوہ اور آخری سوال تھا شراب کے حرام ہونے کا حکم قرآن کے کس سورے میں آیا ہے اس کا صحیح جواب ہے سور مائدہ ناظرین یہ تھے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب اب ہو جائیے تیار اس ہفتے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لئے تو سب سے پہلے اٹھائیے اپنا موبائل فون اور نوٹ ڈاؤن کر لیجے ہمارا واتس اپ نمبر جس میں پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب صرف او صرف واتس اپ کے ذریعے ہی آپ کو بھیجنا ہے ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9619 667578 جیہاں ناظرین یاد رکھیں جب بھی آپ سوال بھیج رہے ہیں ابھی بھی جو ہم سے نئے جڑ رہے ہیں وہ لوگ کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب بھیج دیتے ہیں لیکن اپنا کانٹیک نمبر اور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام نہیں لکھتے ہیں لیکن جب بھی پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب آپ ہمیں بھیج رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنا کانٹیک نمبر لکھیں اس کے بعد پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب لکھیں تو جی ہاں ناظرین ہو جائیے تیار اس حبتے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تو یہ رہے اس حبتے کے پانچ بلکل ہی آسان سوال آپ کی ٹی وی سکرن پر پہلا سوال ہے بیت المقدس کی تعمیر کن دو پیغمبروں نے کی تھی؟ پہلا سوال ہے بیت المقدس کی تعمیر کن دو پیغمبروں نے کی تھی؟ دوسرا سوال ہے معزین رسول حضرت بلال حفشی کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ تیسرا سوال ہے باب القرآن کس سورے کو کہتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے کشتی جناب نو کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ چوتھا سوال ہے کشتی جناب نو کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ پانچوان اور آخری سوال ہے وہ کون سے پیغمبر ہیں جو بینا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ نے سوالوں کو دھیان سے سنا ہوگا اور ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا اگر آپ میں سے کسی نے سوال کو دھیان سے نہیں سنا ہے یا نہیں لکھا ہے تو ایک بار پھر سے میں اس افتے کے پانچ بلکل ہی آسان سوال دورانا چاہتا ہوں پہلا سوال ہے بیت المقدس کی تعمیر کن دو پیغمبروں نے کی تھی؟ دوسرا سوال ہے معزین رسول حضرت بلال حفشی کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا تھا؟ تیسرا سوال ہے باب القرآن کس سورے کو کہتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے کشتی جناب نو کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ پانچوان اور آخری سوال ہے وہ کون سے پیغمبر ہیں جو بینا مہمان کے خانہ نہیں کھاتے تھے؟ ناظرین دیکھنا یہ ہوگا اگلے ہفتے وہ کون پانچ افراد ہوتے ہیں جو بہتری ننام کے حق دار ہوں گے؟ دیکھتے رہے چینل میں شکریہ موسیقی موسیقی